پاکستان کے سب سے بڑے نام علم و عدب کے حوالے سے وستطلاللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہے سر اس طرح کی ایوینٹس اور علم و عدب کے ایوینٹس کس طرح دیکھتے ہیں لیکنی فیسٹیولز کو دیکھیں یہ کوئی دس گیارہ سال پہلے یہ جو ٹرینڈ ہے اس طرح کی عدبی میلوں کا پاکستان میں وہ اکسفرڈ یونیورسٹی پریس والوں نے شروع کیا تھا اور چھ سات سال تو وہ خود ہی کرتے رہے اس کے بعد جو ہے باقی لوگ میدان میں آئے اور اب حالت یہ ہے کہ نومبر سے لے کے اور مارچ تک کوئی بھی بڑا شہر یا چھوٹا غزبہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ اس طرح کے علمی عدبی میلوں کا انعقاد کرتے ہیں تو وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ برائی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھائی بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ جو میلیں ہیں اس کا مظہر ہیں اچھا اس میں خطرہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے کھاپڑ قسم کے لوگ نہ آئیں اس لیے کہ ہمارا خیال تھا کہ نوجوان لوگوں کو کوئی دلچسپی خاص پڑھنے لکھنے سے تو ہے نہیں نون سیریس لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ سارے من نظر یہ غلط ثابت ہوئے یہ جتنے بھی میلے ہوتے ہیں میں فیصل آباد گیا ہوں کوئٹا گیا ہوں کوادر گیا ہوں ہیدر آباد گیا ہوں کراچی میں ہوں سب سے زیادہ جو لڑکے لڑکیاں آتے ہیں تو حیرانی کی بات ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ایک امپریشن تھا کہ جی نئی نسل نون سیریس ہے یہ قطن قلط ہے یہاں جو تعداد ہے سننے والوں کی اور سیریسلی اٹنٹیو ہو کے سننے والوں کی وہ اٹھارہ انیس بیس سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں جنہیں دیکھ کے بہت خوشی شیخ صاحب آسان آگرڈین سائیں سندھ لیٹریچر فیسٹیویل خاص کریں نوجوان انجیہ والے سان کے تروت ساکھا سب خوالتا ہوں تانجین میڈیم خان سندھ لیٹریچر فیسٹیویل قرآن وارن کے مبارک بات توڑیا ایک ڈی کامیاب ٹرین کامیاب پیش کشا ہے جے کو سوالتا جوان انجیلا پچھوا آپ سمجھا تو ذاتی طورتیں نظر آتی طورتیں تا جیس تا ہی آسان جا آبادی جو سب خوالد ہوئے سو جے کوہارے باہت پرسینٹ ان میں جے کڑے ایسا نوجوان ان کے اکتے نانی دا سے تا اسا پویتے تھی ویندہ سے نوجوان انت پہنجو رسطو وٹھی ویندہ پانی جیے پانجو رسطو وٹھی ویندہ پانی جبلتے کرے پانی میدان تے کرے پانی دریا میں ہوجے پانی شہر میں ہوجے پانی گوٹھ میں ہوجے جو ان کے پانجو رسطو وٹھنا ہے ہی جوانی ہی نوجوان ہی پانی وانگرہ ان کے پانجو رسطو وٹھنا ہے سب کا بہتر رہی آتا ہے ایدارہ ادبی ادارہ ان کے ضرورت پوندی تا نوجوان ان کے ہانے ہی جائے دیا اے ماں سمجھا دو تا ہنے تن سالن جی ہی جے کٹریوں و جی پروگرام آخری دیا جو ان میں تا انتظامیاں کے منتظمین کے انہی آرگنائزرز کے وہی یہ گل سوچڑ کھپے تو انہیں سٹیج تے گھڑا نوجوان بے آرہا اسٹیج تے گھڑیوں اور تو بے آرہیو اے پو خود سماج جو پوتا میل کڈن کھپے تا سا کتھے بیٹھائیو اے ساوٹ جوان کونن نوجوان کونن نظر رتھا چلی یا انہیں کسا آگتے آنن نتھا شایو ہاں سمجھا تو نوجوانن کے اکڑی گال تے کرنی پواندی تا ہونن کے انہ گیجٹ میں کترو وقت گزارنو ہی اکڑی گال سمجھاڑ کپے تا ہی انفرمیشن جی جے کا بود انہ میں علم گھٹا ہی انفرمیشن جی بود میں اجے جو جے کنے نوجوان وہی وے ہو تو وہ علم حاصل کرے نہ سکن دو انہیں کرے ماں تجویز نیندم تا نینے جا بکلاک ہو بھلے فیس بک تے وین بھلے ٹویٹر تے وین بھلے یوٹیوب تے وین بھلے گیجٹس تے وین پر بیسک گالی آئے تا جیس نائے ہو کتاب نپڑن دا کتاب مانا تا شاعری کتاب مانا تا عدب سجو انہ میں تاریخ با انہ میں جاسوسی ڈائیجیسٹ بین انہ میں نظراتی عدب بھائے انہ میں سیاسی عدب بھائے انہ میں ہسٹری بھائے یہ جیس تاں نپڑن دا مثالہ جی جے نوجوان نکھے تا یہ چاو تا ہو آکسفورڈ جو آکسفورڈ جے بارے میں تا جانے پر رنی کوٹ جے بارے میں نجانے ہو جے کنے محسوم شا جے منارے بابت نجانے ہو جے کنے لبے مہران جے بارے میں نسو جانے ہو جے کنے مانسورڈ ڈھنڈک خان وہاں دی اندڑ سندو دریا کے نسو جانے ہو جے کنے انڈر سیویلائزیشن جا پورا اٹھ ہزار سال نسو جانے تا پاس تے آستے زمین انہوں نے جے پیرہ نیٹھا نکر دی ویندے ہاں جے تاریخ سا جڑیل نایو ہاں پہن جی ہسٹری سا جڑیل نایو تا پوری مستقبل تاں کے جانے یہ فسٹیبل جو ہو رہے ہیں دس سال پہلے شروع ہوئے تھے کراچی میں کراچی لیٹری فسٹیبل اور پھر آگے پھر وہ تین سال سے ہم سندھ لیٹری فسٹیبل کر رہے ہیں جو بہت کامیاب جا رہا اور درجہ بر درجہ ترقی کر رہا تمامی فسٹیبل لوگوں کی دلچسپیاں بڑھ رہی ہیں خاص طور پر نوجوانوں کی بڑھ رہی ہیں عالمی انٹرنیشنل اردو کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھی میں نے دیکھا کزشتہ سال ان کے بنسبت اب نوجوان بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی خوش آئند ہے اور اس میں ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کردار آپ میڈیا والوں کا ہیں چونکہ آپ ان تمام فسٹیبل کی اخباروں میں بھی اور ٹی وی پر بھی اور بلکہ ہر بلٹین میں کچھ نہ کچھ آپ جلکیاں دکھاتے ہیں لوگوں کو آگئی بھی ہوتی ہے شوق بھی ہوتا ہے اور ایک بات صحیح غلط طور پر ہم ہمارا معاشرہ یا دنیا میں چیزیں ہیں کہ جو چیز میڈیا پر آ جاتی ہے تو اس کے اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے تو مطلب پوری سوسائٹی جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہے اور بلکل ضروری ہے عدبی سرگرمیاں اور صرف عدبی نہیں ہوتی اس میں ثقافتی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ہماری مختلف زبانوں کا عدب بھی زیر بیعث آتا ہے جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان پر بھی باتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے اس پورے ریجن میں سیاسی صورتحال جوہرافی صورتحال ہم بہت زیادہ ایک مشکل موسیقی موسیقی